آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے 28 یعنی 28 وانہ اور وہ البصیرو البصیرو کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا اس قدر ان کی بصیرت اور بسارت ہے کہ رات کے ہندیرے میں اگر کالی چونٹی پتھر کے اوپر رینگتی ہے تو اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو دوڑنے والی نالیاں ہیں نالی میں دوڑنے والا خون ان کو بھی دیکھتا ہے جس طریقے سے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھتا ہے اسی طرح وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے کہ ہر چیز کو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حقائق و معارف کے ساتھ دیکھتا ہے یہ بصیر ہے تو بصیر کا جو یہ اللہ کا نام ہے یہ قرآن کریم میں 45 مقامات پر دورائے گیا ہے اور یہ عجیب و غریب بابر کا نام ہے خاص طور پر اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ دل کی روشنی اور باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے یا دل کی روشنی باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے اس کی عدد جو ہے 302 ہے 302 اس کی عدد ہے اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 5 ہے لہذا جب انسان بھی ورد کرتا ہے تو اس کا اجلال جب ہوتا ہے تو ہر 5 دن کے بعد جو ہے اس کا اجلال جو کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے تو باطن کے اور دل کی آنکھ یہ کھولنے میں بہت معصر ہے لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز سے پہلے یا جمعہ کے نماز کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اور اسی تصور یک سوی سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایک دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب روشن ہو رہا ہے اس تصور سے ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرد پر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں اور سینے پر پھونک لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے لئے کھڑے ہو جائیں یا یہ کہ نماز جمعہ کے بعد کر رہے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یہ اس پر بڑی تاثیر ہے اور یہ 92 دیز کی نیسی شروع کریں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس نام کا اجلال فرما دیتے ہیں اور دوسری خوبی اس کے اندر جو ہے آنک کی روشنی کو بڑھانے کی ہے زیادہ دل کی روشنی کے ساتھ آنک کی روشنی بھی مطلوب ہے تو گویا کہ بسارت وہاں بصیرت بڑھا رہا تھا یا بسارت کو بڑھائے گا یعنی آنک کی روشنی بڑھاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ انسان اپنے نام کے عدد کے اتبار سے اس آدمی کی جتنے نام کے عدد ہیں 313 ہے مثلا یا 211 ہے اپنے نام کے عدد یا یہ کہ خود اس نام کا عدد جو ہے اس کے نام کا عدد ہے 302 میں نے بتایا ہے 302 مرتبہ تو 302 مرتبہ یہ کسی بھی ایک وقت میں مقرر کر کے جگہ اور وقت ایک ہی ہونا چاہیے اس وجگہ پر بیٹھ کے اس کا ویرد کرے اول آخی 11 مرتبہ دروشیب کے ساتھ اور پڑھ کے جو اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور اپنے چیرے پہ اور آنکھوں پہ جو پھیر لے اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پانی پی لے یہ پابندی کے ساتھ 71 دیز کرے اور پہلے دن اور آخر دن کی کیفیت کو نوٹ کرے کہ آنکھوں کی روشنی کے اندر کیا فرق پڑا ہے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے آپ نے چیک مکر والی ہے نمبر نوٹ کر لیا اب یہ 71 دیز کرنے کے بعد پھر جائے پھر دیکھیں کہ کیا فرق پڑا ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر گنتی کے ساتھ جم کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھر تے ہر وقت بھی اس کا ورد رکھیں تو بھی آنکھوں کیلئے کی بسارت کو بڑھاتا ہے اور کبھی کبھی یہ انگلیوں پر پوروں پر پھون کے آنکھوں پر مل بھی لیا کریں لیکن ہر وقت جب بھی یاد ہے یا بسیرو یا بسیرو یا بسیرو کا ورد رکھیں تو آنکھ کی گروشی بڑھتی ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک مریض ہے کوئی بیمار ہے اور ایسا مریض ہے کہ لا علاج ہو گیا ہے اور خاص طور پر ڈاکٹرز کو یہ سمجھ میں نہیں آلا کہ اس کو مرض ہے کیا جب بھی جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو کچھ بھی لیں تو ایسے مریض کے لیے زبردست تاثیر ہے لیکن اس کے ساتھ یا سمیو کو ملا لے تو یوں پڑھے گا یا سمیو یا بسیرو جب بھی ٹوئنٹی سیون والا ہم نے نام بولا اس کو اور اس کو تو یا سمیو یا بسیرو یہ اس کو پڑھے گا سات سو مرتبہ سیون ہنڈر ٹائم تو یا سمیو یا بسیرو سیون ہنڈر ٹائم دونوں کی کٹھا ملا کے پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد یا شافی ہو یا کافی ہو سیون ہنڈر ٹائم تو گویا ہے کہ یہ عمل کرے اول آخی یار مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے جب مریض کے اوپر دم کر دیا جائے یا مریض خود کر لے اور جب پانی مانی دم کر کے جو اس کی دوائیں اس کے اوپر دم کر کے اس کو دے دیا جائے تو نائنٹی ڈیز کی نیے سے شروع کر لیں بہت جلدی ایک تو شفا ہوگی دوسرا وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ بھی اس کا اصل مرض ہے کیا یہ اس کا جسمانی فیزیکلی مرض ہے یا کوئی روحانی جادو ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے نظر لگ گئی ہے یہ چیز فائنڈ اوٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر بڑی تحصیر ہے مریض کے لیے یا سمیوں یا بصیروں کو ملا کر اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو عام طور پر جو ہے وہ کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہے لیکن کام کاج میں غلطیاں کرتا ہے غلطی اس معنی میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ کرنا تو کر یہ بیٹھا ہوں یا یہ مجھے یہ کرنا تو گویا کہ اس کا وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے صغرہ کبرہ تو ملاتا ہے مقدمہ سیٹ کرتا ہے لیکن وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے کئی نئے کے مسٹیک کر جاتا ہے یا اسی طریقے سے عام طور پر لوگ راستے پر چلنے کے ہوتے ہیں باہر لوگ اپنے راستوں کے بڑے بلکل پر فیکٹ ہوتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح ایکزل لیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں ایکزل بس کر دیا لائٹ بس کر دی صحیح ڈریکشن میں پہنچے یا یہ کہ جی پی ایس ان کو گائیڈ کر رہا ہے تو جی پی ایس سننے کے باوجود غلطی کر جاتے ہیں پہلے ٹرن لے لیتے ہیں حالانکہ تو ابھی ایک میل بعد یہ چیزیں ایسا جو بندہ یوں کنفیوز رہا تھا اس کے لئے زبردست تاثیر ہے یا بسیرو میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تین سو تیرہ مرتبہ یا بسیرو پڑھے یہ کہ ڈرائمنگ ٹیسٹ کے لئے عام طور پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں یا ڈرائمنگ ٹیسٹ میں یا فیل ہو جاتے ہیں حالانکہ سب آتا ہے لیکن انسٹرکٹر بیٹھا اس کا روح ایسا ہے کہ وہ کار پار کرنے میں غلطی کر گئے اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے تو یہ جی وہ 1100 ٹائم پڑھے یا 313 ٹائم اول آخر سو مرد بدرو شیف کے ساتھ دم کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے اور جس وقت جیسے دن ٹیسٹ ہو تو یا بصیرو یا بصیرو پڑھتا ہو جائے اور بسم اللہ کر کے ڈرائمنگ سیر پر بیٹھ جائے یہ اس میں تاثیر ہیں اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواب میں دیکھنا ہے کہ تعلق ہے یا خواب میں لکھا سنا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باطن کی آنکھ کو کھولے گا یا اگر اس میدان میں میند کرے علم و تقویٰ کے اندر آگے بڑے عبادات کا ذوق پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کو نور بصیرت اتا فرما دیں گے اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی یہ خواب میں تعبیر کا اشارہ ہے اور بہت مبارک نام ہے بہت خوب حضرت میری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دل کی بصیرت اور آنکھوں کی بصارت ان دونوں کے لئے یہ اکثیر نسخہ ہے یعنی اور کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل میں رہے اس کے خواہش نہیں ہے اور آپ نے تو بلکل سادہ الفاظوں میں بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا یعنی جمعہ کے روز ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھیں جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہت دیا یا بعد میں بھی پڑھ لیں اور پھر آپ نے آنکھوں کی بصارت کے لئے بھی بتا دیا کہ اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں تو یعنی لوگوں کی اینکیں اتر جائیں یہ ایسی بات ہے اور پھر جو آپ نے اور بات بتائی یا سمیوں کے ساتھ یا شافی یا کافی کے ساتھ ملا کے یعنی وہ تشخیص مرض کی تشخیص بھی ہو جائے اور مرض کا علاج بھی ہو جائے یعنی میرے یہ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہاں پانچ منٹ میں کیا بتا دیں